اس وقت آپ کو لیے چلیں گے سادہ لباس اہلکار ایم کیو ایم کے کارکنوں کو نہ صرف مسلسل گرفتار کر رہے ہیں بلکہ ان کو گرفتار کر کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے اور بعد ازا شہر کے مختلف علاقوں اور دور افتادہ علاقوں سے کراچی میں ان کی تشدد زدہ اور بس اوقات کات گولیوں سے چھلنی لاشیں بھی ملئے اسی طرح کا ایک واقعہ تیرہ اپریل کو کراچی کے ایک علاقے اسکیم تیٹیس میں واقعہ کنٹری ٹاولز میں پیش آیا جہاں سے پانچ ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران علی حیدر سمیت سلمان شوید اور فیضان کو گرفتار کیا ان سادہ لباس اہلکاروں نے جن کی گاڑیوں پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی جن کی کوئی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں تھی اور جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا لوگ تھے اس سے پہلے بھی اس طریقے سے جن کو گرفتار کیا گیا اور ان پانچ ساتھیوں میں جن میں یہ لوگ شامل ہے سمجھ میں نہیں آتا پتا نہیں چلتا کہ ان کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے ان کے بارے میں تمام ہی کنسرنڈ کوارٹرز کے ساتھ چاہے وہ پولیس ہو رینجرز ہو یا دیگر ایجنسیز ہو جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس زمین میں گرفتاریوں کے حوالے سے قتل لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا اور اس سے پہلے بھی جو ساتھی گرفتار ہوئے ان کے بارے میں قتل طور پر لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا رہا یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے ان کے اہل خانہ ان کی ماں ان کی بیگمات ان کی بہنیں ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے روز نائن زیرو پر آ کر ان کے حوالے سے آنے والی کسی بھی خبر کے لیے بیچینی سے منتظر رہتے ہیں اور اکثر جو آپ دیدہ کرنے والے مناظر یہاں نائن زیرو پر ہوتے ہیں جس طریقے سے مائیں اس احتمال کے ساتھ کہ اس سے پہلے بھی اینکیون کے کارپنان کی تشدد جدہ لاشیں اور کبھی گولیوں سے چلنی لاشیں کراچی اور کراچی کے مضافات سے ملتی رہی ہیں کسی دھڑکے اور اسی خوف کا شکار ہو کر یہاں پر آتے ہیں اور پولیس سمیں دیگر تمام قانون نافذ کرنے والے ان کے بارے میں اپنی لا تعلقی اور لاعلمی کا اظہار بھی کرتے ہیں اس سے پہلے بھی پندرہ کارپنان کو ایم کیون کے ان سادہ لباس اہلکاروں نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں گرفتار کیا اور تاحال ان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اسی طرح اکیس کارپنان پولیس اور رینجرز نے ان کو گرفتار کیا ہے مگر ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کراچی پولیس سمیت ہمارے رینجرز ہماری ایجنسی اگر ان کے بارے میں ان کی اینکیون کے کارپنان کی گرفتاریوں کے بارے میں اظہار لا تعلقی کرتے ہیں یا اظہار لاہمی کرتے ہیں تو کیا بات یہیں پر ختم ہو جاتی اور اس کے بعد ان کیون کے ان تابان کارپنان کو صرف خدا کے سہارے چھوڑ دیا جائے یا ان کی بازیابی کے لیے کوشش کی جائے ان کی بازیابی کی کوشش کے لیے جو آئینی اور قانونی راستے ہیں پاکستان کے مروجہ آئین اور قانون نے ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں ایمکیون ان تمام راستوں کو اختیار کرتی سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایمکیون کی ہر ہر اس کارپن کی کہ جو لاپتہ ہے یا جو گرفتار کیا گیا اور پڑیوچ نہیں کیا گیا پیٹیشنز موجود ہیں مگر شاید عدالتیں بھی اس زمن میں فوری انصاف مہیا کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکیں جس حد تک سندھ کے عوام خصوصاً کراچی کے عوام اس زمن میں ان سے توقع رکھتے تھے وہ پیٹیشنز پر ہیرنگ ہوتی ہیں لوگ آ کر اظہار لا تعلقی اور اظہار لا علمی کرتے ہیں اور صورتحال وہی ڈھاک کے تین پاتھ رہتی ہے آخر ہماری کراچی کی پولیس ہمارے رینجرز ہماری دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ان لوگوں کے خلاف کیوں کارروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو سادہ لباس پہنکت بغیر ریجسٹریشن کی بڑی بڑی ٹوین کیابنگاریوں میں جن دہارے مختلف علاقوں سے ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتار کرتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں جو تیرے تاریخ کو واقعہ ہوا اس میں نو گرفتار کیے گئے نو کارکنان چار کو راستے میں مختلف جبوں پر تصدد کے بعد پھینک دیا گیا پانچ کو لے گئے اور ان کو ظاہر رہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے گئے چار کو پھینک گیا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پہچان نہیں سکتے شناف نہیں مکم کی رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس جاری ہے سادہ لباس میں پولیس ایلکار ہمارے کافہ کر رہی کہنا ہے ہیدر آباس رزوی کا انہوں نے کہا کہ مکم نے شہر میں ام کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے